ویلکم ٹو آور یوٹیوب چینل فل کنسپٹ بائے محمد تاہر سو آج کی اس لیکچر نمبر نائن میں ہم ڈسکس کریں گے اباؤٹ ایٹم ایٹم کے بارے میں ہم آج کچھ ڈسکشنز کریں گے اس سے پہلے کے لیکچنز میں ہم نے جو ہے نا کمیسٹری کی فنڈیمنٹلز جو بیسکس بیسکس ٹاپک ہے وہ ہم نے ڈسکس کی ہے اگر آپ نے وہ والے ویڈیوز نہیں دیکھے تو میرے یوٹیوب چینل کے میں جا کے اس کی پوری پلیلسٹ موجود ہے آپ وہ دیکھ کے اگر یہاں آئے تو آپ کو کافی انڈسٹینڈنگ آئے گی آئی ہوب آئی گی رینٹی ایٹ کے آپ کو کافی کے کافی انڈسٹینڈنگ آئے گی سو ہم ڈیفینیشن پڑھتے ہیں آباؤٹ ایٹم ایٹم جب ہم بھی بلاس ایٹ میں آئے نا ہمیں ایٹم نامی ورڈ سامنے آیا ہم سوچ رہے تھے کہ یہ وہ بامپ والا ایٹم ہے لیکن نہیں ایٹم میٹر کی سب سے سمالیسٹ پارٹیکل ہے کیا ہے میٹر جو ہمارے پاس ہے نا ہر وہ چیز جو جگہ گیرتی ہو اور کمیت رکھتی ہو اینیٹنگ وچ ایکیوپائی سپیس انہیف ماس اس کال میٹر اب اس میٹر میں جو سب سے سمالیسٹ پارٹ ہے نا اس سب سے سمالیسٹ جو ہمارے نیکیڈ آئی سے ہمیں نظر نہیں آتا ایون آپ عام مایکروسکوپ کے ذریعے بھی ہمیں نظر نہیں آتا اس کے لئے ہم پاورپل مایکروسکوپ یوز کر کے اس کو ہم دیکھ سکتے ہیں سو وہ یہ والا ایٹم ہے نا سب سے سمالیسٹ مارے کی سب سے سمالیسٹ پارٹیکل کو ہم ایٹم کہتے ہیں اب اس کی ڈیفینیشنز ہم کیا کہا کیسے کریں گے ایٹیس دی سمالیسٹ پارٹیکل سمالیسٹ اف این ایلیمنٹ ایلیمنٹ کا صحیح ہے مادے کا سمالیسٹ پارٹیکل ویچھ میں اور میں ناٹ ایکسس انڈیپینڈنٹلی جو انڈیپینڈنٹ رہے یا انڈیپینڈنٹ نہ رہے مادے کی یا ایلیمنٹ کی وہ سمالیسٹ پارٹیکل جو انڈیپینڈنٹلی رہ بھی سکتا ہے اور انڈیپینڈنٹلی رہ بھی نہیں سکتا اب ہم اس کی کچھ ایکسپلینیشنز کرتے ہیں دیکھیں میں نے یہ میں لکھا ہے پارٹیکل ایلیمنٹ 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 اب میں ایلیپینڈنٹلی کیا مطلب ہے لائک ہمارے پاس جو نوبل گیسز نوبل گیسز کا نام آپ نے سنا ہے پیریارڈک ٹیبل میں جو یہ پیریارڈک ٹیبل میں جو ہمارے پاس یہ لاسٹ والے گروپ ہے نا گروپ نمبر ایٹین یا ایٹ اس میں جو یہ لائن ہوتا ہے نا لائک ہیلیمنٹ اگان کرپٹان زینان ریڈان زینان سو یہ جو ہے نا یہ ہمارے پاس کیا ہے یہ ہمارے پاس نوبل گیسز ہے اب اس یہ نوبل گیسز میں کیا یونیکنس ہے کہ یہ ہمارے پاس انڈیپینڈنٹلی رہ سکتے ہیں یہ کسی کے ساتھ بارد نہیں بناتا یہ انرٹ ہوتے ہیں اس کو ہم انرٹ گیسز بھی انرٹ گیسز بھی کہتے ہیں which ڈو نوٹ which ڈو نوٹ رییکٹ جو کبھی رییکشنز کرتے نہیں ہیں سو اس نوبل گیسز میں کون سے کیا ہے کہ یہ جو ہے نا یہ ہمارے پاس رییکشنز نہیں ہیں تو یاد رکھیں ہمارے پاس جو رییکشنز کے لئے رول ہے ایٹم آپ کو پتہ رییکشنز کیوں کرتے ہیں to gain stability ایٹم جو ہے نا stability gain کرنے کے لئے رییکشنز کرتے ہیں اب یہ کیا ہوتا ہے ہر ایٹم چاہتا ہے کہ اس کے ویلنش شیلز میں یا دو الیکٹران ہو یا ایٹ الیکٹران اسے ہم ڈوپلٹ رول اور اسے ہم اوپٹٹ رول اگر آپ آگے جائیں گے انشاءاللہ ایف ایسی میں تو نہیں بی ایسی اور ایم ایسی میں تو اس میں پھر جو ہے نا دس الیکٹران والی رولز بھی آئے گئے اور ٹویل میں مطلب ٹویل الیکٹران کا بھی کمپاؤنڈ بن سکتا ہے جو ہے نا ٹین الیکٹران تو وہ سب آپ ڈسکس کریں گے انشاءاللہ لیکن ابھی نائن ٹین الیون ٹویل میں آپ کو صرف ڈوپلٹ رول پڑھایا جاتا ہے اور آکٹٹ رول پڑھایا جاتا ہے تو ایٹم چاہتا ہے کہ اس کے ویلنس ٹویل یا دو الیکٹران ہو یا ایٹ الیکٹران ہو اب یہ اس دو یا ایٹ کیلئے ایٹم یا الیکٹران لوس کرے گا یا گین کرے گا سو اس کی نتیجے میں وہ رییکشنز کریں گا تو اسی وجہ سے وہ سٹیبلیٹی گین کریں گا اب نوبل گیسس میں جو ہے نا یہ ہیلیمز جو ہے نا اچ ای جس کی سیمبل ہے اور جس کی ایٹمک نمبر ٹو ہے یہ والا اس کے ویلنس ٹیل میں دو الیکٹران ہے سو ایٹ فالو ڈوپلٹ رول سو یہ سٹیبل ہے مطلب اس کے ویلنس الیکٹران ٹو ہے اور یہ کافی خوش ہے مطلب کافی سٹیبل ہے یہ کسی کے ساتھ رییکشنز نہیں باقی جو ہمارے پاس نیان، ارگان، کرپٹان، زینان اور ریڈان ہیں نا سو اس کے ویلنس شلس میں ہمارے پاس ایٹ ایٹ الیکٹران ہوتے ہیں اس کے ویلنس شلس میں ہمارے پاس ایٹ ایٹ الیکٹران سو یہ جو ہے نا سٹیبل ہے میں ہم یہ اس کا انگلیش میں بولتے ہیں items of noble gases like helium neon argon krypton xenon redon may exist independently by independently met a independently because they have stable they have followed the octet rule and double it would while items of other elements cannot exist independently cannot exist many here up early may not exist so it's may not exist category میں کون سے اس میں unstable molecules unstable atoms آتے ہیں unstable کا مطلب یہ ہے کہ اس کی ویلنشلز میں ایٹ الیکٹران نہیں ہو یا دو الیکٹران نہیں ہو مطلب وہ یا ڈپریٹ رول کو فالو نہیں کرتا یا آکٹٹ سو ایٹم ہر ایٹم میں چاہتا ہے کہ وہ stable ہو جائے اس کی configuration like noble gases ہو جائے سو اس کے لیے وہ react کرتا ہے اور اپنا الیکٹران یا loose کرتا ہے یا gain کرتا ہے یا اور اپنی stability کو gain کرتا ہے سہیے similarly اگر اس کی example ہمیں ہم دیکھتے ہیں جو آہ and become stable and their valence electron become two and they obey the duplet rule so that why they become step similarly atoms of other elements like oxygen oxygen also exists and atomic form so that why it obey octet rule and become a stable نائٹروجن بھی ہمارے پاس جو ہے نا وہ اڈائی اٹومک فارم میں ایک سس کرتے ہیں تو گین ام تو او بے دا اکٹرول ابھی ایٹم میں ایک اور پوائنٹس جو ہے نا ایک اینا در ایمپورٹنس پوائنٹس جو ہے ایٹم ایسا نیوٹرل پارٹیکل نیوٹرل پارٹیکل نیوٹرل پارٹیکل تعدیلی ذرا ہے مطلب ایٹم نیوٹرل کا مطلب کیا ہے تعدیلی ایٹم ایسا نیوٹرل پارٹیکل اب نیوٹرل پارٹیکل کیسے کہتے ہیں نیوٹرل وہ جس پہ کوئی چارجس نہ ہوں نیوٹرل کیسے کہتے ہیں جس پہ پر کوئی چارج نہیں اب آپ کے ذہن میں یہ questions آئے گے کہ وائی ایٹم ایسا نیوٹرل اور یہ آپ کی بک میں بھی ہے نائنٹ والو یہ چپٹر نمبر فرسٹ جو آپ کی ایکسرسائز میں ہے نا فنڈمنٹل آف کمیسٹو اس کے ایکسرسائز میں شارٹ questions میں بھی بوجود ہے کہ وائی ایٹم ایسا نیوٹرل پارٹیکل آپ کی ذہن میں بھی یہ question آنا چاہیے کیونکہ ایٹم آپ سوچیں گے کہ اس کے اندر تو پروٹان ہے اس کے اوپر پوزیٹیو چارج ہے اور جو ہے نا الیکٹران کے اوپر نیگٹیو فلی چارج تو یہ پھر کیوں ہم اسے نیوٹرل کہتے ہیں تو دیکھو students اگر آپ سوچتے ہو تو آپ بھی ٹھیک سوچتے ہو لیکن ایٹم کے اندر جو ہے نا وہ number of proton equal ہوتا ہے number of electron کے کس کے why atom is a neutral اس کا انصر یہ ہے کہ اس میں number of proton equal ہوتے ہیں number of electron کے تو پروٹان پہ کتنا چارج کیا چارج ہوتا ہے positive neutron پہ sorry electron پہ کیا چارج ہوتا ہے تو اس پہ نیگٹیو سو پلس مائنس آپس میں اکراس ہو جائے گا اور ہمارے پاس overall جو ایٹم ہوتا ہے وہ ہو جائے گا وہ نیوٹرل ہو جائے گا نیوٹرل سو آپ نے اس پہ اس کا انصر کس طرح لکھنا ہے کہ ایٹم is a neutral particle because in ایٹم the number of proton is equal to the number of electron so that why the number of positive charge become equal to the number of negatively charged particle so that why they cancel their they cancel each other and as a whole atom is a neutral atom become neutral particle which fundamental particles of atoms ہم discuss کرتے ہیں ایٹمز جو ہے نا there are atom consist of three fundamental particle تین جو بنیادی particle ہے جن سے ایٹم بنا ہے تین ایمپورٹنٹ particle ہے جن سے ہمارا ایٹم بنا ہے وہ انتہائی small particle ہے science کی جو development ہو ہوئی ہے وہ اسی particles کی وجہ سے ہوئی ہے اب اس particles میں ہمارے پاس کون کون سے ہمارے پاس اس میں ایک جو ہے نا electron ہے ایک پروٹان ہے ایک نیوٹران ہے صحیح سو یہ تینوں جو ہے نا انتہائی fundamental particle ہے اب nowadays بہت سے اور particles بھی دریافت ہوئے ہیں بہت سے دریافت ہوئے ہیں لیکن وہ اتنے fundamental لہی ہے جتنے کے الیکٹران پروٹان اور نیوٹران ہے صحیح لیکن اس میں جو ہمارے پاس پروٹان اور نیوٹران ہوتے ہیں تو وہ کہاں پر پریزن ہوتے ہیں ہمارے پاس اس میں جو پروٹان اور نیوٹران ہوتے ہیں وہ پریزن ہوتے ہی نیوکلیس کے اندر کیاں پر نیوکلیس اور جو ہمارے پاس یہ الیکٹران ہے سو یہ نیوکلیس میں پریزن نہیں ہوتا تو پھر اگر یہ نیوکلیس میں نہیں ہوتے تو پھر یہ کہاں رہتے ہیں سو یہ always in motion الیکٹران always in motion motion اب یہ کون سی موشن ہے یہ سرکولر موشن سرکولر موشن الیکٹران ہمیشہ موشنز میں ہوتے ہیں اب یہ موشنز کون سی ہوتے ہیں یہ سرکولر موشن ہوتے ہیں الیکٹران ڈریوالس اراؤنڈ ڈی نیوکلیس این افکس سرکولر پارت کالٹ شیلز الیکٹران جو ہیں نا ایٹمز کے ارکر ایٹمز جو ہیں نا ایٹمز کے جو اگر ہم جنرل سٹرکچر دیکھیں نا سو اس میں ایک نیوکلیس ہوتا ہے صحیح پھر اس کے میں پروٹان اور نیوٹران ہوتے ہیں اور اس کے ارکر جو ہے نا فکسٹ سرکولر جو ہے نا کیا ہوتے ہیں پاتھ ہوتے ہیں سو اس سرکولر پاتھ میں جو ہے الیکٹران ہے وہ موشنز کرتا ہے وہ جو ہے نا ریوالس ایراؤنڈ نیوکلیس اس نیوکلیس کے ارکر وہ گھومتا ہے لیکن یاد رہا کہ اس کے ڈیفرن ڈیفرن انرجی ہوتی ہے جب الیکٹران اپنی جو ہے نا انرجی کو گین کرے گا تو وہ تیز اس انرجی گین کر کے اس جو شل میں ہیں وہ جائے گا انرجی کو امیٹ کر کے واپس اس شل میں جائے گا تو یہ آپ انشاءاللہ چپٹر نمبر ٹو میں آپ کو ڈیٹیل سے سمجھاؤں گا لیکن ابھی کے لئے آپ نے بیسک انڈرسٹینڈنگ لینی ہے اب ہمارے پاس ایک نیکس ٹاپک ہے وہ ہے چارج آف آن فنڈیمنٹل پارٹیکل سو چارج آف فنڈیمنٹل پارٹیکل جو ہمارے پاس الیکٹران ہوتے ہیں سو نیگٹیف لی چارج پارٹیکل ان سارے کے بارے میں آپ چپٹر نمبر اور غالباً ٹو کلاس فرس ٹیئر ایلیون میں آپ خوب ڈیٹیل کے ساتھ ان کی ڈسکوریز بھی پڑھیں گے لیکن آپ نائن کے لئے آپ نے صرف انٹروڈکشن لینی ہے سو الیکٹران ہاف نیگٹیف لی چارج پروٹران اس پوزیٹیو لی چارج پارٹیکل ان نیوٹران اس پہ از ہول کوئی چارج نہیں ہوتا اور یہ چیز آپ نے اور بھی یاد رکھنی ہے کہ نمبر آف روٹان ان ایٹم اس ایکول تو نمبر آف الیکٹران یہ بہت امپورٹن ہے نمبر آف روٹان یعنی پوزیٹیف لی چارج اور نیگٹیف لی چارج بکم ایکول اوکی؟ سو دیت وائے کینسل ایچ اوڈر ایہوپ یا انڈیسٹین مائی لیکچر ایہوپ یا انڈیسٹین مانقی کریکی ڈیسٹین مائی لگوں کی طرح سو بیشتر ایچ نمبر آف روٹان آپ ایہوپ یا ایچ مائی لی چین شکریہ موسیقی